اتر پردیش میں اپچناف کے ریزلٹ آنے کے بعد پرسپا کا سماج ودی پارٹی میں ویلہ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد سے اکھلیش یادو اور شیعپال سنگھ یادو کو لے کر کئی طرح کی اٹکلے چل رہی ہے حالانکہ ابھی تک قریب ایک سبتہ سے زیادہ ہونے کے بعد بھی چاچا شیعپال یادو کی بھومی کا کھولے کر سوال بنے ہوئے ہیں لیکن اسی بیچ ایک نئی چرچہ شروع ہو گئی ہے دراصل سبا میں شیعپال یادو کی پارٹی کا ویلہ ہونے کے بعد انہیں سنگھٹن میں بڑی ذمہ داری دیے جانے کی چرچہ تھی انہیں یوپی میں سبا کا پردیش ادھیکش بنائے جانے کی چرچہ زوروں پر چلی ساتھی یوپی ویدان سبا میں ویپکش کے نیتا کی ذمہ داری بھی شیعپال یادو کو دیے جانے کی چرچہ چلی اس چرچہ کو اکھلیش یادو کے اپچناف کے دوران کنوز سے لوگ سبا چناف لڑنے والے بیان نے اور بل دیا سبا چناف لڑنے کی بات سامنے آئی سوطروں کے مطابق شیعپال یادو کو سپا لوگ سبا چناف لڑانے کی تیاری میں ہے اس کے لیے پارٹی اٹاوہ یا فیروز آباد سے انہیں امیدوار بنانے پر وچار کر رہی ہے حالانکہ اس کو لے کر بھی پارٹی کی اور سے کوئی پرتیگریہ نہیں دی گئی چاچہ کا پارٹی میں رول اور ذمہ داری کے ساتھ ہی قد کی بھی چرچہ زوروں پر ہے ان چرچاؤں کے بیچ شیعپال یادو اٹاوہ سے بیتے دنوں لخنو پہنچے جبکہ اکھیلش یادو بھی دلی میں ڈیمپل یادو کی شپت گرہن کے بعد لخنو آئے تو کسی بڑے اعلان کی سمبھاونائے زور پکڑنے لگی لیکن دو دن بعد پھر بات وہی رک گئی جس کے بعد سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا شیعپال یادو کی رول کو لے کر بات بن گئی ہے یا پھر ان کی ذمہ داری تیہ کر دی گئی ہے موسیقی